السلام علیکم جی ویڈیو جی آج کی ریکشن ویڈیو کرتے ہیں شروع آج میں ریکشن ویڈیو لے کے آیا ہوں جی کچھ فنی ویڈیو ہے کچھ رمضان کے مطلق جو ہے رمضان کے مطلق یہ سمجھ لیں کہ جی کچھ بیچ میں جو لوگوں کی حرکات ہوتی ہیں ان کے کچھ ویڈیوز ہیں کہ بچے روزہ کیسے رکھتے ہیں اور کیا کیا سوچتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں تو بھائی اس مطلق جو ہے ویڈیو آج میں لیا ہوں جس پہ میں کروں گا رییکٹ تو بھائی میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا بیل آئیکن کو ہٹ لازمی کیجئے گا تاکہ میری نئی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ سکے تو بھائی کرتے ہیں اپنی ریکشن ویڈیو شروع تو چلنا بھائی کرتے ہیں play one two three بھائی یہ ہو گیا جی play یہ ہے بھائی یہ ہے بھائی فنی ریکشن بھائی سب سے پہلی تو جیسے ہی رمزانہ تھے لوگ سٹیٹس لگانا شروع کر دیتے ہیں رمزانہ روزانہ روزانہ آگیا ہے جیسے ہی پہلے روزے کا حلال یہ بندہ بڑی فٹ ویڈیو دراتے ہیں اچھا بیسے یہی ریکشن ہوتا ہے روکس کے ریڑی والے خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یہی ریکشن ہوتا ہے پاکستانی ہوگا عمومن میرا بھی یہی دیکشن ہوتا ہے کہ کل روزہ ہے اس لئے وہ پہلے روزے کو ہی عید کے بارے سوچ کے لڑیاں پاہ رہے ہوتے ہیں اچھا بیسے رمزان گزرتا ہے نہیں ہے بلکہ رمزان جو ہے ابھی پہلا روزہ سلوٹ ہوتا ہے اور بندہ کہتا ہے یار عید کب آئے گی عید کب آئے گی اچھا بیسے ایسی ہی سہری ہوتی ہے اور ایسی ہی سہری کرتے کرتے اچانک اعلان ہو جاتا ہے اور مزی کے بعد جو پورا سال سلو موسے والے کے سٹیکس لگاتے لگاتے نہیں تھکتے کونے پہلے دل لکھا ہوتا ہے الحمدللہ اچھا بھی تفرد کی چائری شیطان تو رمزان سے ہی رہی یا افتردگی سے لیفٹ ہو جاتا ہے مگر یار تو پھر لوگوں سے یہ حرکتیں کون کرواتا ہے نہیں یہ ویسے یہ ویسے ٹھیک بات ہے بھئی یہ ویڈیو رمزان میں تھی اب مجھے نہیں پتا ہی اس طرح کے شیطان کی اونک عہد ہوتے ہیں یہ کھلے ہی رہتے ہیں بھائی ان پاکستان کی ادیس سے زیادہ سلویٹ اٹیس پورا سال یکیا شکیہ مجھ نے شجرے اور رمزان میں رمزان ٹرانسمیشن کر کے توبہ کر رہی ہوتی ہیں او مائی گاڈ یار اتنی فرادی ویڈیو بھائی اپنے اور آپ کے گناہوں کا او مائی گاڈ او مائی گاڈ یہی ہوتا ہے اصل بات یہ ہے کہ ان کے لئے یہ کاروبار ہے جس طرح بھی چلتا ہے یہ چلاتے ہیں یعنی پورا سال مجھے اور رمزان میں دین کے مشورے یہ ان کا کاروبار ہے اب جس طرح اس بندے کا فائیور پہ کاروبار ذرا چیک کرو کہ پچیس ڈالر میں میں آپ کے لئے دعا کروں گا او بھائی پاکستان میں نائنٹی پرسنٹ لوگ سوچتے ہیں کہ رمزان میں گالی دینا غلط ہے ادر وائز تو گالی دینا نفلی صدقہ ہے اس لئے گالیوں کے عادی اپنے آپ کو کچھ اس طرح رکھ رہے ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ سو کے اٹھ کے سیری کرو تو سیری میں کچھ کھایا نہیں جاتا اور افتاری میں اتنا کھا لیا جاتا ہے کہ مزید نہیں کھایا جاتا اور سیری میں منٹ منٹ بات ماں کہہ رہی ہوتی ہے مشکل تو ان لڑکوں کو جن کو صبح جلدی اٹھا کہ دہیلے نے بھیج دیا جاتا ہے اور راستے میں اس کو کئی مشکلات دھومی دھاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ کتے اور اگر تو یہ ان کو کتوں سے بچ جائے تو اس طرح واپس ہارا ہوتا ہے جیسے کوئی کلا فتہ کر آیا ہے یہ رمضان تو تھنڈے ہی گزر رہا ہے لیکن جب رمضان گرمیوں میں ہوتا ہے تو اکثر لوگ سیری ختم ہونے سے دو منٹ پہلے کچھ اس طرح کرتے ہیں فیکٹ ہے بھئی فیکٹ ہے لیکن پھر بھی پھر بھی سیری کرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی ریلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کاش ایک اور پراتھا کھا لیتا میں تو ہیران ہوں چائے لورز پہ یہ سہری میں بھی چائے پیتے ہیں افتاری میں بھی پیتے ہیں ایسے جیسے چائے کے بغیر ان کو کمزوری ہو جاتی ہے اور چائے ان کے لیے بلو کوس کی ڈرپ ہے مثال کے طور پر اگر روزے کے اندر گنجائش ہوتی نا کہ دوپہر کو آپ پانی کے چائے پی سکتے ہیں تو جتنی مرضی پیاس لگی ہو یہ ٹی لورز پانی کے چائے پییں گے پرفیکٹ رمضان میں لاہور اور کراچی والے لڑے ہوتے ہیں لاہور والے کہتے ہیں دہی بھلے ہوتے ہیں لیکن بھائی صاحب ہم گجرہ والے میں تو دہی بھلے کہتے ہیں روزہ دکھنے کے بعد کچھ لوگوں کی دوپہر میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس کسی طرح کرشماتی طور پر ہمیں کھا بھی لیں ایسے 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 یہ بکواس تھا مرحبا و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ شیخ لیوم بالغلط و اعد و اعد و اعد شورب و معزیاد و طحنیہ نعم و کمان اطاع تفاح و تعریبا تلات لیتر مائی مش عارف حلکم مصیانی و اللہ اطاع من اللہ ساقانی مرحبا و علیکم مجھے محب کر دے آپ لوگ سارے مجھے چھتی دے مجھے چھتی دے میں اس دنیا سے چھتی جا ایسے اب جیسے ہی افتاری ہوتی ہے سب لوگ پانی اور روح افظہ پی کے سکھ کا سانس لیتے ہیں اور اندر اتنا تھوستے جاتے ہیں اتنا تھوستے جاتے ہیں کہ دل بھرتا ہی نہیں کھانے کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کھانا کہہ رہا ہے ابھی ترہی دلوں میں پانی پانی پہتے ساری بھی لیکن اندر سے میدہ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی جگہ نہیں آئی یار کیسے لوگ کیسے کیسے لوگ دیتے ہوئی جتنا ہوسکے اندر کھانا پانی تن دیتے ہیں جس کے بعد یہ حال ہو جاتا ہے اچھا بیسے واقعی تن لیتے ہیں میں اپنی بات بھی کروں میں بھی یہ تو نہیں کھاتا ایسے یہ بھائی افتاری میں بھائی بھائی بلکل ایسے یہ کہتے ہیں جی نہیں کھانا نہیں بھوگ لگتی مگر بھائی کرتے 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 دس بارا پکورے دس بارا بینگنٹ سموسے دوستو ترابیہ میں سب نہیں سب نہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایک سو بیس کی سپیڈ سے ترابیاں پڑھاتے ہیں نہیں اس ویڈیو کو فاسٹ کیا گیا نہیں وہ جو ترابیہوں والی ویڈیو تھی وہ اس ویڈیو کو فاسٹ کیا خبردار جوتی چور کو بیس کی تصویر یہاں لگے گی یہ جوتا چوروں کی تصویر ہیں بھائی یہ طریقہ ویسے ٹھیک ہے اور ترابیاں پڑھنے کے بعد اکثر لوگ گھر میں آکے کہہ رہے ہوتے ہیں میں ایتھے پلیٹ ویچ پکورے چھٹتے گیا تھا تم نے اکھا دینے رمضانے سب سے زیادہ دکھی مخلوق خواتین ہوتی ہیں کیونکہ پورے سال کے پانڈے وہ اسی ایک مہینے میں دو دیتی ہیں جوک سا پاٹ مگر ساری افطاری سہری بنانے والی خواتین کو سلیوٹ سوائے اس ٹک ٹوکر کے اکثر لڑکے پورا رمضان بال یا داری وغیرہ نہیں کٹواتے تو ان کی حالت کچھ اس طرح ہو جاتی ہے اتنے بال رکھنا یہ بچوں کا تھیل نہیں ہے سیر آپ مسلی رکھ سکڈا کیونکہ مسلی بدباش ہو میں وہ جاند رات کو بال کٹواتے ہیں تو اکسا ہائی لونڈے چھلے ہوئے باندر لگتے ہیں میں تمہیں سوٹا ہوتا 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 ہے میں تمہیں سوٹا ہوتا ہوتا ہے خیر یا دوستو یہی تھا رمضان کا تھوڑا سا ہلکا پھلکا سکیچ کوشش تو تھی میرے کہ میں اس منت دو تین ٹاپک کور کرو جیسے ٹکٹوک ریچز وغیرہ جو میں نے پہنے زبز بھائی یہ تھی جی آج کی ویڈیو اور اگر آپ کو ویڈیو چیل لگی ہے تو بھائی پلیز یار بہت ہی فنی ویڈیو تھی اور واقعی ایسے ہی ہوتا ہے جو جو اس بھائی نے اس ویڈیو میں بتایا ہے سیم ایسے ہی ہوتا ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے ڈیٹو کوپی بھائی ایسے ہی ہوتا ہے لائیڈ بھائی میری چلی گئی ہے تو بھائی اس سے پہلے یہ بھی لائیڈ بند ہو جائے تو بھائی میں کرتا ہوں اللہ حافظ آپ کو ویڈیو گر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا بیل ایکن ہٹ کرنا مد بھولیے گا تکہ میری نئی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ سکے تو اس کے ساتھ اپنے بھائی کو دیں اجادت اللہ حافظ ٹاٹاپ بائی